موسیقی میں بتانے جا رہے ہیں اور اس ٹکنالوجی کو سٹیل ٹکنالوجی کہتے ہیں ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت عرصہ سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیارے اور ہتھیار بنائے جا رہے ہیں جن میں امریکہ روس اور چین کی جانب سے بنائے جانے والے فیفت جنریشن کی حامل سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیارے شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تک کوئی بھی ملک مکمل طور پر ٹیکنالوجی سے لیس جنگی تیارے اور دوسرے جنگی ختیار بنانے میں ناکام رہا ہے ترقی آفتہ ممالک کی جانب سے ایک جدید میٹا میمبرن تیار کی گئی ہے جو جنگی تیاروں سمیت دوسرے اہم اور خطرناک ترین جنگی ختیاروں کو مکمل طور پر سٹل ٹیکنالوجی سے لیس کر دے گی یعنی میڈیم امرین سے مکمل طور پر اجڑ رہیں گے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مٹی سٹل ٹیکنالوجی سے لیس جنگی ہتھیار تیار کرنے میں انقلاب برپا کر دے گا اور این ممکن ہے کہ پاکستان پروجیکٹ آزم کے ذریعے فیف جنریشن کی حامل جنگی تیارے کو سٹل ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے میٹا میمبرن کا استعمال ہی کریں کیونکہ آج تک جنگی تیاروں کو سٹل ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے گئے ہیں میٹا میمبرن ان سب طریقوں سے بہترین طریقہ کرا دیا جا رہا ہے سٹیٹس جنگی ہتھیاروں کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ وہ جنگی ہتھیار جو دشمن کی نظروں میں نہ آسکے ایسے ہتھیاروں کو جاننے کا مقصد کسی بھی قسم کی کشیدہ صورتحال جنگ کی صورت میں گس کر عام اور قیمتی حداف کو نشانہ بنانا اور اسے نشت و نبوت ملک کے انتہائی عام فوجی ائر بیس اور بہت سے دوسری خفیہ مقام شامل ہیں جن کے تباہ ہونے سے نہ سے دشمن ملک کے دفاع نے ریڈ کی ہنڈی کا کردار ادا کرنے کی اصلاحیت رکھنے والے بلکہ حملہ آور پر فیصلہ کن وار کرنے کی اہلیت رکھنے والے تمام منصوبے اور ہتھیار اپنی موت آپ مر چکی ہوتے ہیں اس طرح دشمن بہت جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے اب تک جنگی تیاروں کو جدید ترین ورجن ریڈار سسٹم اور بہت سے دوسرے جنگی تیاروں کا پتہ لگانے والے تریکوں سے بچانے اور انہیں سٹیٹس بنانے کے لیے مختلف ترکہ کار استعمال کیے گئے جنگی تیاروں کو سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے جن تریکوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان تریکوں میں سب سے پہلا تریکہ یہ ہے کہ جنگی تیارے کو زردت ٹکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے سپیشل قسم کی جیومیٹری شکل کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے تاکہ ریڈار کی جانب سے آنے والے سنگلز تیاری کی باڈی سے ٹکرا کر بہتی سمتوں میں بکھر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر اس تک نہیں پانچ پاتے اور یوں سٹیل تیارہ کلاتا ہے لیکن یہ طریقہ استعمال کرنے سے جنگی تیاروں کی ایرو ڈینامکس یعنی کارگردگی بہت زیادہ منتاثر ہوتی ہے جس کے باعث یہ طریقہ کار زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی اسی طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جنگی تیاروں کو سٹائل بنانے کے لیے ان پر خاص قسم کا پینٹ بھی کیا جاتا ہے خاص قسم کے جنگی تیارہ سٹل ٹکنالوجی کا حامل جنگی تیارہ کلاتا ہے ریڈار کی جانب سے آنے والے سیگنلز کو یا تو مکمل طور پر اپنے ہی اندر جذب کر لیتا ہے یا پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں کمزور کر کے واپس بھی دیتا ہے جنگی تیاروں کو جدید بنانے کے لیے جنگی تیارے کارڈ ارتکراسکشن ایریا پر بھی کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نان میٹالیک ائر فریم اور جدید سپری کا استعمال بھی نہائیت عام ہیں امریکہ، روس اور چین مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے جدید رین سٹلز جنگی تیارے تیار کرنے کے لیے اس سپری کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جرز تیارے تیار کرنا ممکن نہیں ہے چینی ماہرین نے سٹلز تکنالوجی کے میدان میں انقلابی پیش رفت کرتے ہوئے ایک ایسا اچھوت اور انقلابی مادہ تیار کر لیا ہے جسے کسی بھی تیارے یا بحری جاز کی بحرونی سطح پر چڑھا دیا جائے تو وہ ریڈار سے منکمل طور پر اوجل ہو جاتا ہے واضح رہے کہ چین کے صوبے سی شو میں واقع انسٹیٹیوٹ آف ٹیکس اینڈ الیکٹرونکس میں گزشتہ کئی سال سے ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین پرزے بنانے پر کام ہو رہا ہے اس سلسلے کو ایک تازہ پیش رفت میں پروفیسر روزا گانگ ان کے ساتھی ماہرین اور سائزدانوں نے ایک ایسا کم ہرچ اور ہرکہ پھل کا مادہ تیار کیا ہے جو ہر قسم کی ڈارک لہریں اور سینلز کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے بہت آسانی سے بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دفاعی لیا سے چائنہ کی مشہور ویب سائٹ ساؤنس چائنہ ماننگ پوسٹ کے مطابق میٹا میمبرنٹ پر مشتمل ایک خاص جولی کو اگر کسی بھی جنگی تیارے پر چڑھا دیا جائے تو یہ جنگی تیارہ سٹیل تیارہ کلائے گا اس سے صرف جنگی تیارے کو ہی نہیں بلکہ مختیق قسم کے خفیہ جنگی ہتھیاروں کو بھی سخت بنایا جا سکتا ہے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو کسی بھی خفیہ ہتھیار کو دشمن کے جدید ریڈار کی نظروں سے اوجل کرنا ناممکن ہو جگا ہے در حقیقت اب تک جنگی تیاروں کو سٹائل بنانے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے گئے ہیں یہ جدید مدردار کی جانب سے بھیجی جانے والی لہروں میں سے ایک محدود فریکونسی والی لہروں کو بھی جذب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ریڈار بہت بلند اور طاقتور فریکونسی پر کام کر رہا ہو تو یہ ریڈار جنگی تیاروں پر نظر رکھنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلاقی طاقتور فریکونسیز استعمال کر رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جدید ترین جنگی تیاروں کی اس تیارے کو لہروں سے نہیں بجا سکتی یعنی جدید ترین ریڈار سسٹم سے بھیجے جانے والے سینلز پلڑ کر ناصر واپس آئیں گے بلکہ ستلز تیارے کو ریڈار سسٹم کی سکرین پر بہ آسانی دیکھا بھی جا سکتا ہے چینی مارین نے جو میٹا میمرن تیار کی ہے وہ پوائنٹ تیس گیگا ہٹ سے لے کر چالیس گیگا ہٹ تک لہروں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جدید مادہ اپنے اندر چھپے ہوئے کسی بھی تیارے جنگی ٹینک یا جنگی بحری جاز کو جدید سے جدید ریڈار کی نظروں سے بھی اجل کرنے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا یعنی یہ کسی بھی جنگی تیارے کو مکمل طور پر جل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے چائنہ کی جانب سے بنائی جانے والے اس مادے کی کمیابی کے بعد چینی مارین نے اس میں میمرن کی زیادہ مقدار کی تیاری شروع کر دی ہے جس سے صاف زہر ہوتا ہے کہ چائنہ اس مادے کو جل سے جل بطور خاص لاکہ تیارہ بڑھا چڑھا کر عزمانا چاہتا ہے جس کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ مادہ شدید دباؤ اور درجہ حرورت میں بھی کیا ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے نارمال حالت میں جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ میمرن شدید درجہ حرورت برداشت کرنے کے لیے قابل بھی ہے یا نہیں اگر یہ میٹر میبرن تجربے میں ماہرین کو توقعات کے مطابق نتائج دینے میں کامیاب رہی تو مستقبل میں سٹل ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب بربا ہو جائے گا اور اس طرح وہ واحد ملک ہوگا جو مکمل طور پر یعنی سو فصد زیادہ تیارہ بنانے میں کامیابی حاصل کر چکا ہوگا صرف یہی نہیں بلکہ چائنہ اس دور میں امریکہ اور روس جیسے ترقی افتر مالک کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دے گا اس طرح چائنہ مستقبل کی سپر پاور بنتا دکھائی دے رہا ہے جس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے کیونکہ امریکہ روس اور چائنہ کے بعد پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جو فیفت جنریشن کا حامل جنگی تیارہ اپنے طور پر تیار کر رہا ہے جبکہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے فائٹر پائلٹ چین کے فیفت جنریشن یعنی سٹلس ٹیکنالوجی سے لیس جنگی تیاروں پر پرواز کرنے کے لیے ٹریننگ بھی کر رہے ہیں